اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی شان اور منزلت کی اور وقام کی حامل یہ آیاتیں بھئی یہ ناد ہیں پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ کوشش کیجئے کرا کیجئے کہ جو لیکچر بھی آپ سنتے ہیں تو آپ کے پاس جو نصاب ہے اس کو کھول کے آپ دیکھ لیا کریں لاکھر آپ کے سامنے قرآن کریم کا مطن بھی ہو قرآن کریم کھول لیا کریں یہاں آپ کے پاس جو فوٹو کپ بھی آپ نے قرار رکھی آئی ہیں سوفٹ فارم میں آپ کے پاس آرس موجود ہیں ان کو دیکھ لیں تو پڑھنے میں اور سمجھنے میں اور ترجمہ یاد کرنے میں مبہوم سمجھنے میں آسانی اُڑھتی ہے عوض باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَاهَا یہ رشادِ ربانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو کسی جان کو إِلَّا وُسْعَاهَا مگر اس کی طاقت کے مطابق یہاں تکلیف سے مراد درد اور مصیبت نہیں ہیں بلکہ پابند ٹھہرانے کے معاملے میں کسی شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی پابند نہیں کرتے ہیں مکلف نہیں ٹھہراتے ہیں کسی شئے کا مکلف ٹھہرانا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پابند کر دینا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تمہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا قطعان نہیں کر سکتے تو کرنے کے حوالے سے یا روکنے کے حوالے سے جو کسی کو پابند کیا جاتا ہے تو یہ مفہوم ہوتا ہے مکلف ٹھہرانے کا تو اللہ سبحانہ وتعالی خود پیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کسی نفس کو کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتے پابند نہیں کرتے اللہ اس آہا مگر اس کی طاقت کے مطابق اب آخری آیتِ قلیمہ کا یہ جو حسابی آپ نے پڑا ہے مجھے بدلائیے فوراں جو ذہن ہے اس حقیقت کے طرف منتقل نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لئے جو ہدایت نازل کی اور انسانوں پر جن جن چیزوں کو ضروری ٹھہرایا وہ سب کی سب ایسی ہیں جو انسانی بس اور انسانی طاقت میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں پر ضروری قرار دیا اور وہ انسانوں کی استعداد سے اور ان کی طاقت سے باہر ہوں ایسا قطن نہیں ہے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا وہ انسانوں کی طاقت اور انسانوں کے استعداد کی اندر ہے ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی انسان کو کوئی مرض لہاک ہو کوئی تکلیف لہاک ہو تو شریعت اسلامیہ اس کی تکلیف کی شدد کی وجہ سے اس پر جو سابقہ احکامات جاری ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ ہوا نرمی فرما رہتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ روزے جو ہیں وہ تیس کے تیس فرض ہیں تو ایک نارمل آدمی جو درست صحت کا حامل ہے اس پر بھی فرض ہیں اور وہ ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتا اور تسازل کے ساتھ رکھے گا بلکوی ویسے ہی جو شریعت بیمار ہے اور وہ رکھتے ہی اس کی جو ہے وہ جان جانے کا اندیشہ ہے یا مرض کے بہت بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو وہ بھی رکھے نہیں شریعت اسلامیہ اس میں پھر نرمی فرما رہتی ہے یہی معاملہ جو ہے علا حاضر خیاس دیگر تمام عبادات اور دیگر تمام پبندیاں جو شریعت اسلامیہ ایک مومن مسلم پر لگاتی ہے ان کا حال ہے کہ کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی صلاحیہ سے باہر ہو اور انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی لازم قرار دے دی ہو تو یہ بات جھوٹی ہے بلکل جھوٹی بات ہے اور بے بنیاد بات ہے کہ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے جی اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے انسان اگر سچا فیصلہ کرے اور قوت ارادی جو ہے وہ اس کی مضبوط ہو تو کوئی چیز اسلام کی ایسی نہیں ہے جو اس دور میں مشکل ہے اسلام کیا ہے جو انسان کی بس میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بس کے باہر سے چیزیں نازل نہیں کی گئے جو کچھ نازل کیا ہے بس میں کیا ہے اب ایک انسان خود سے یہ فیصلہ کر لگتا ہے کہ یہ میری بس میں نہیں ہے اس پر میں عمل نہیں کر سکتا جو انسان کا جو ہے وہ اسلام کو اور اللہ کی احکامات کو ضروری نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس قسم کی باتیں انسان کرتا ہے کہ یہ میری بس میں نہیں ہے سب کچھ انسان کے بس میں لا یکلف اللہ نفساً اللہ سبحانہو کسی نفس کو کسی جان کو مقلف نہیں ٹھہراتے کسی کو پبند نہیں ٹھہراتے مگر اس کی غصت اور اس کی طاقت کے مطابق لہا ماں کا ثبت اس کے لیے اس سے مراد نفس ہے جان ہے اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا وعلیہا مقتصبت اور اس کے اوپر ہے جو کچھ اس نے کمایا یعنی جو بلائی کا کام اس نے کمایا ہے اس کے بینفیٹس اور خوائد بھی اس کے لیے ہیں اس کو ہی ملنے والے ہیں اور جو اس نے سیاہ کاریاں کی ہیں اور حکم عدولیاں کی ہیں اور نافرمانیاں کی ہیں اس کی سزا اور ببال جو ہے وہ اس پر پڑھنے والا ہے یہ مطلب ہے لہا ماں کا ثبت کا وعالیہ مقتصبت کا آگے بڑی ہی خورصورت دعا امید ہے آپ میں سے اکثریت تو یہ دعا یاد ہوگی نہیں تو یہ انتہائی ایک ٹیلڈ ہائنڈ کی دعا ہے اس کو یاد فرما لیں یہ دنگی پر پڑھتے رہیں بہت کام آنے والی ہیں کیا دعا ہے ربنا لا تواخذنا یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کا پشلی آئیسے لکرتے سلزوں کے ساتھ جاری ہے ان کا کے حوالے سے پھر موضوع بیان ہو رہا ہے کہتے کیا ہیں اللہ سبحانہ وظہرہ سے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او وقتعنا اے ہمارے رب لا تواخذنا تو ہماری قریفت نہ کرنا تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا تو ہماری پکڑنا کر لینا کب ان نسینا اگر ہم سے ہم بھول جائیں اگر ہم بھول جائیں تو یا اللہ اس بھولنے کی وجہ سے تو ہمارا مواخذہ نہ کر لینا ہم دوسرے گویارش کر رہے ہیں کہ تو ہماری قریفت نہ کرنا ہم سے درگوزر ہی فرماتے رہنا اگر ہم بھول جائیں او اختانہ ہم سے خطا ہو جائے ہم غلطی کر بیٹھے ہیں ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم صدق دل سے اسے معافی مانگتے ہیں کہ بھوٹ میں غلطی کے اندر اگر تلیو کا مدولی ہو جائے تو تو ہم سے صرف نظر ہی فرماتے رہنا ہمارا معافضہ نہ کرنا ربنا ولا تحمل علینا عسرن ہے ہمارے رب لا تحمل علینا ولا تحمل علینا عسرن اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال دینا عسرن کہتے ہیں بوجھ کو ولا تحمل علینا اور نہ ڈالنا ہمارے اوپر عسرن بوجھ جیسا بوجھ جیسا کہ تُو نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر جو اللہ تُو نے بوجھ ڈالا ہے جس طریقے سے ویسے تُو ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا پہلی امتوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سختی فرمائی اور گناہوں کے نتیجے میں جو ان کو سزا سے دوچار کیا یا اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ فرمانا تو ہمارے ساتھ اضافی شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمانا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کون پوچھنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر کسی پہلی قوم کو یا اس کے افراد کو مقصود گناہوں کے نتیجے میں مقصود سزائیں اتا کی ہیں تو ان کو کیوں نہیں کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی ہے کہ فوراں گریفت فرمالیں یا شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمائیں تو یہاں اللہ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جیسے پہلوں پر سختی ہوئی اور پہلوں پر بوجھ ڈالا گیا ویسی سختی اور مشکت کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرمائیے گا ہمارے ساتھ نرمی اور محبت جو ہے اس کا معاملہ فرمائیے گا ربنا ولا تحمل علیہ ہمارے رب اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا کما حملتا ہو جیسا کہ تُو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے جیسے ہم سے پہلے لوگ تھے ان پر جیسے تُو نے بوجھ ڈالا ویسا نہ ڈالنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا تُو ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا بھی جس کی ہم میں طاقت نہ ہو یعنی ہماری کمزوری کا لحاظ آپ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شفقت ایسی فرمائیے کہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال دیجئے جس کی ہمیں اٹھانے کی ہمیں اٹھانے کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو نزید فرمایا وعفو اننا اور ہمیں معاف فرما ہم سے درگزر کر دے وعفو اننا اور ہم سے درگزر فرما وغفر لنا اور ہمارے بخشش فرما ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دیکھئے کتنی پیاری دعا ہے کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس پر رحمتیں مانگنے کا اس آیتے دعا کے اندر ذکر ہو رہا ہے کیونکہ یاد ہو جائے اور صدق دل سے اس کا مقوم بیچنے کا ڈکتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی جائے اور اللہ کسی فرد کی حق مجھے قبول فرمائے تو مجھے بدلائی ہے اس کا کتنا بھلا ہو گیا کتنا فائدہ ہو جائے کتنے نقصانات سے وہ مقود ہو گیا انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا آقا ہے فنسرنا علی القوم القافرین تو دنیا کے اندر ہے اے اللہ ہم تجھے اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں تو یہ تو آقا مانتے ہیں تو یہ کفار کا بہت اوقات غلبہ ہو جاتا ہے اور ہم کو بہت زور عبر ہوتے ہیں تو تو اس سے ایک اور گزارش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو آخرت کے حوالے سے ہم نے مانگ ہی نہیں ہے لیکن دنیا کے حوالے سے تو ایک سے کچھ شئے مانگ رہے ہیں فنسرنا پس تو ہماری مدد فرما علی القوم القافرین کافروں کی قوم کے خلاف یعنی کافروں کی قوم کے خلاف تو ہماری مرد فرما کہ مسلم جو ہیں ان کی مرد فرما تو جو ماننے والے ہیں ان کی مدد فرما تو تجھ کو آقا اور مولا جنہوں نے ماننا ہے اور تیرے احکامات کو جنہوں نے قبول کیا ہے یا اللہ یہ جو تیرے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے خلاف تو ایمان والوں کی مرد فرما مومنوں کی ہماری مرد فرما اگر کوئی مومن مسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے کافروں کے خلاف اللہ کی مرض کا طلبگار ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے چلنے کو اپنی سعادت سمجھے کفار کے پیچھے چلنے کو اپنی سعادت سمجھے کفار کے خلاف تو اللہ سے مرض مانگی جا رہی ہے تو مرض اسی کے خلاف مانگی جاتی ہے نسرت اسی کے خلاف مانگی جاتی ہے جس سے آپ کی دشمنی ہو دوستی نہ ہو آپ کا ان کے ساتھ عداوت کا معاملہ ہو اور دشمن کیوں وہ اپنا محقوق سمجھنا اور اپنا امام سمجھنا اور اس کے موافق زندگی گزارنے کو ہی جو ہے وہ ترقی سمجھنا جس سے بڑی بیوکوفی کونسی ہو سکتی ہے ایمان والوں کا تو شیوہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ کافروں کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالی کی مرض کے طلبگار ہوتے ہیں یہاں پر آیت کریمہ جو ہے اس کا انتخاب ہوا آپ نیچے دیکھیں گے ایک چھوٹی سی حدیث جو ہے وہ بھی تقریباً اسی آیت کریمہ کے مفہوم سے ملتی جلدی ہے وہ جکر کی جا رہی ہے وہ کیا ہے اسے ہم پڑھ لگتے ہیں آل صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ایمان کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ان تؤمن باللہ کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے وملائی کہتی ہی اور اس کے فرشتوں پر وکتب ہی اور اس کی کتابوں پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر و تؤمن بالقدر خیری ہی وشری ہی اور تو تقدیر کے بھلا ہونے میں اور اس کے برا ہونے یعنی تقدیر پر بھی بھی ایمان لائے اس کے خیر کے اوپر بھی اور اس کے شر کے اوپر بھی اس کی بلائی کے اوپر بھی اور اس کی برائی کے اوپر بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کر رکھا ہے کہ یہ بلائی کے معاملات ہونے والے ہیں یہ یہ جو ہیں دنیا بھی حوالے سے انسان کے ساتھ شر کے معاملات ہونے والے ہیں تو تقدیر پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے اور انبیاء سابقین پر بھی ایمان ہے تمام انبیاء پر ایمان ہے اور اس کی تمام کتب پر ایمان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ذات پر بھی ایمان ہے تو یہ ایمان کے اندر کیا کہتے ہیں شامل ہیں اس حدیث پاک کے اندر ان تمام کو جمع کر دیا گیا اور ایمان کی جو ہے وہ تعریف اور نیفیلیشن بیان فرما دیں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ